سفر کے مہینے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں عام طور پر سفر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس مہینے میں بہت سی بلائیں اترتی ہیں بہت سی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی وقت یا زمانے یا دن ان چیزوں کو منحوس سمجھنے کا کہاں حکم دیا ہے کیا ہمارے دین میں زمانے کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے زمانے کو منحوس قرار دیا جا سکتا ہے کیا حدیث آتی اس بارے میں کہ زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ میں خود بھنوں وقت کا بنانے والا کون ہے اللہ ہے اللہ خالق کھل شئی اللہ ہر چیز کا خالق ہے آسمان کا زمین کا سورج کا چاند کا ستاروں کا پہاڑوں کا دریاؤں کا میرا اور آپ کا سب کا سب کا خالق اللہ ہے ہر چیز اسی کی طرف سے آئی ہے اور یہ جو دن رات ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے جب سے اس نے زمین آسمان بنائی ہے چاند ستارے بنائے ہیں جب بھی سے اس نے دن رات بھی بنائے ہیں یہ دن اور رات اس کی نشانیوں میں سے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے یعنی دن کا وجود میں آنا سورج کا چمکتے ہوئے سامنے آ جانا اور سورج کا حروب ہو جانا اور بلکل رات کا اندھیرہ چھا جانا یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانی یہ سب کچھ اللہ کی یاد دلاتی ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہے پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَحُوْنَا آیَتَا اللَّيْلِ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا وَجْعَلْنَا آیَتَا النَّهَارِ مُبْصِرَةً اور دن کی نشانی کو روشن بنایا یعنی سب کچھ اس میں نظر آتا ہے جبکہ اندھیرے میں یہ سب نظر نہیں آتا اور یہ دن کی نشانی کو روشن کیوں بنایا؟ لِتَبْتَغُ فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو وَلِتَعَلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ اور تاکہ تم جان سکو سالوں کی گنتی اور حساب کتاب یعنی سال و ماہ کو معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا کیونکہ دنوں سے مل کر ہفتے بنتے ہیں مہینے بنتے ہیں مہینوں سے مل کر سال بنتے ہیں اور یہ سب کچھ ہماری ایک ضرورت تھی تو گویا رات اور دن کی تبدیلی کی وجہ سے اور سورج کی وجہ سے ہمیں سالوں کا حساب کتاب پتا چلتا ہے اسی طرح نہ صرف یہ کہ سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور اس سے سال و ماہ کا حساب پتا چلتا ہے بلکہ اسلامی کلینڈر چاند کے اندر آنے والی تبدیلیوں سے ہوتا ہے اسی لئے قرآن پاک میں کیا آتا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّ یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں کہ یہ سب کیا ہوتا ہے کہ چاند اتنا چمکدار ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ گھٹنے لگتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے پھر نئے سرے سے حلال تلو ہو جاتا ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قُلْ هِيَ مَوَاقِیتُ لِلْنَّاسِ وَالْحَج یہ چاند جو اللہ کی نشانی ہے یہ بھی لوگوں کو کیا بتانے کے لیے آئے ہے اوقات ایک آلوی کیلینڈر ہے انپڑ سے انپڑ جاہل سے جاہل انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اتنا بڑا کیلینڈر اتنی بڑی ڈیٹ رکھ دی ہے کہ آج کونسی تاریخ ہے ویسے تم بھولے بھی ہوتے ہیں لیکن چاند کا مثلا مہینے کی پہلی راتوں میں جلدی تلو ہونا پھر ایک خاص شیط میں تلو ہونا جب باریک چاند ہوتا ہے تو آپ پتہ چل جاتا ہے یہ پہلی کا ہے اگر کئی شک ہو تو دوسری سے پوچھ لیتے ہیں اچھا آج پہلی تاریخ ہے دوسری اور تھوڑی دیر میں آپ کلیر ہو جاتے ہیں چاہے آپ کو گننا نہ بھی آئے چاہے آپ کو لکھنا نہ بھی آئے لیکن وہ دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں آج تاریخ کونسی اسی طرح جب فل مون ہوتا ہے پھر فل مون کے بعد گھٹنے لگتا ہے پھر رات کے پچھلے حصے میں تلو ہوتا ہے پھر آخر بلکل صویرے ہوتے ہوتے پھر کچھ کچھ خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور پھر نیا چاند تلو ہوتا ہے اور اس طرح مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو اسلام کی آنے سے پہلے عربوں کے ہاں چاند کی تاریخوں سے حساب رکھا جاتا تھا کیونکہ سورج کے مقابلے میں چاند کی تاریخیں زیادہ ایکیوریٹ ہوتی ہیں اور زیادہ بضاحت کے ساتھ سب کو نظر آتی اور یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہوتا ہے چاند کا گھٹنا بڑھنا کسی کے اختیار میں نہیں اور نہ ہی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے کسی کی قسمت پہ کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کوئی نحوست شروع ہو جاتی یا کسی خاص مہینے کے آنے سے کوئی انسان کی خوش قسمتی جاگ ہوتی ہے انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار سورج چاند اور ستاروں کی گردش پہ نہیں بلکہ کس پہ ہے انسان کے اپنے عمل پر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے چیزیں بنائی ہیں تاکہ انسان اوقات معلوم کر سکیں سالوں کا حساب کر سکیں عبادت کے وقت خاص طور پر معلوم کریں اور جہاں تک مہینوں کی تعداد کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہے کہ یہ بارہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم اور ہر علاقے کے لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں ان کے نام رکھے ہیں لیکن ایک چیز آپ نے سب میں قومن دیکھی ہوگی چاہے شمسی کیلنڈر ہو چاہے قمری کیلنڈر ہو کوئی بھی ہو سب میں کیا ہے مہینے بارہی ہیں کہیں محرم سفر ہے اور کہیں جنوری فیبری ہے اور کہیں چیز بساک ہے اور کہیں کچھ اور ہے یہ نام مختلف ہے لیکن عدد ایک ہی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے انہا عدد تشہور انداللہ اثنہ عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعہ حرم فلا تظلمو فیہنہ انفسکم اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے اس دن سے جب سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا اور ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں لہٰذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو یعنی جنگ و جدل نہ کرو ایک دوسرے کی عزت جان مال کا خصوصی تحفظ کرو اور خصوصاً اہل عرب کے ہاں یہ چار مہینے اس لیے بھی حرمت والے تھے کہ ان چار مہینوں میں ان کے ہاں مناسق حج و عمرہ آدھا ہوتے وہ کون سے چار مہینے تھے ان میں سب سے پہلے رجب تھا جس میں عموماً لوگ عمرے کے لیے نکلتے پھر ذیقات، ذلحج اور محرم ان تین مہینوں میں حاجیوں کے کافلے آتے حج کرتے اور واپس جاتے تو پورے اہل عرب کے ہاں ایک طرح سے کرفیو ہوتا امن آمان کا دور دورہ ہوتا تو اس لیے یہ چار مہینے بڑے اہم تھے ان کے ہاں اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کی اہمیت بتائی اور ان میں کرنے کا کام کیا بتایا فَلَا تَزْلِمُو فِيْهِنَّا أَنْفُسَكُمْ ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور ان میں سے محرم کی پھر خاص فضیلت بتائی کہ دس محرم کا روزہ جو ہے وہ ایک سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے سفر کے بارے میں ابھی میں آپ سے گفتگو کروں گی اسی طرح ربی الاول کا مہینہ ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کی وجہ سے بہت مشہور اور معروف ہے لیکن اس مہینے میں ہمیں کسی خاص قسم کی کوئی عبادت نہیں بتائی گئی اسی طرح ربی الثانی جماد الاول جماد الثانی ان میں بھی کوئی عبادت نہیں بتائی گئی عام مہینوں کی طرح ہے رجب حرام مہینوں میں سے ہے شابان اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ کسرس سے روزے رکھتے تھے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے ہم نے شابان میں آپ کو رکھتے ہوئے دیکھا اور اس کی وجہ آپ نے بتائی کہ آسمان کی طرف انسان کے عامال اٹھائے جاتے ہیں اس مہینے میں انسان کے عامال اللہ کی حضور پیش کیا جاتے ہیں اور آپ نے فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرے عامل اللہ کی حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں پھر رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جس میں آخری تاک راتوں میں شب قدر ہے جس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے پھر اس کے بعد شب وال آ جاتا ہے جس میں عید کی جاتی ہے پہلی شب وال کو اور اس کے علاوہ چھ روزے رکھنے والے کے لیے اتنا عجر بتایا گیا یعنی رمضان کے روزے جو پورے کر لیں پھر چھ اور روزے شب وال میں رکھ لیں تو وہ ایسا ہے جس نے گویا سارا سال روزے رکھے کیونکہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوں تو تیس روزے تین سو کے برابر ہو گئے اور یہ چھ روزے ساٹھ ہو گئے تو تین سو ساٹھ میں سال پورا ہو گیا یعنی عجر کے اعتبار سے شب وال قبع زیقاد ہے جو حرام مہینہ ہے پھر ذلحج ہے ذلحج کا پہلا عشرہ بہت ہی بابرکت ہے ان دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہے وہ باقی سال کی نیکیوں پر بھاری ہو جاتی ہیں اور اس عشرے میں ایک دن ایسا آتا ہے خاص یعنی نو ذلحج کا جس میں یقینی مغفرت ہوتی ہے ان لوگوں کی جواقی سچے دل سے توبہ کر لیں خصوصا میدان عرفات میں باقی سال کے مقابلے میں اس دن سب سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی گردنے آگ سے چھڑائی جاتی ہیں ارزوالِ آفتاب سے غروبِ آفتاب تک کا وقت انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے بڑا ہی بخشش کا یقینی وقت ہوتا ہے اور باقی سارے مہینے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں معمول کیا تھا ہر ماہ تین روزے رکھنا ایامِ بیز میں ایامِ بیز کون سے ہوتے ہیں جب فل مون ہوتا ہے تیرہ چودہ اور پندرہ تو ایامِ بیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روزے رکھتے تھے یا آپ نے کیوں روزے رکھنے کی تلقین کی کیونکہ آپ نے تجربے میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب فل مون ہوتا ہے تو سمندر کی لہریں بہت اونچی اٹھ رہی ہوتی ہیں اس میں مدو جذر ہوتا ہے اسی طرح انسانی جسم میں بھی چاند کے گھٹنے بڑھنے سے کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے کا حکم دیا گیا کیونکہ وہ انسان کو کول ڈاؤن کر دیتا ہے دیمہ کر دیتا ہے اس کے مزاج میں ایک اتدال لاتا ہے لیکن اس کے علاوہ ماہِ سفر میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت کی نہ ہمیں کسی عبادت کا حکم دیا اور نہ ہی ہمیں کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر سکھائی وہ تدبیریں جو ہم نے خود ہی اختیار کر لی تو اس لیے ہمیں اس مہینے کے بارے میں خصوصی طور پر پتا ہونا چاہیے اور پھر جو توہمات اور شگون اور جو غلط قسم کی باتیں ہم نے اس سے منصوب کر رکھی ہیں ان سب سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے جہاں تک سفر کے مہینے میں بلاؤں کے اترنے کا تعلق ہے تو اس قسم کی کچھ باتیں اور کچھ خیالات اہلِ عرب کے ہاں بھی پائے جاتے تھے عربوں کے ہاں بھی یہ باتیں پائی جاتی تھیں اس کی کیا وجہ تھی آپ دیکھیں نا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ہمارے دین میں تو کچھ نہیں بتایا گیا لیکن آخر پھر وجہ کیا ہے لوگوں نے اس کو منحوس سمجھ کیوں لیا یہ بات شروع کہاں سے ہوئی یہ سوال آتا ہے نا آپ کی ذہن میں کہ کہاں سے شروع ہوا یہ سب کچھ پر اگر ہمارے دین میں نہیں ہے تو لوگوں کو یہ خیال کہاں سے آ گیا کہ ہم اس مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں کوئی تو بات ہوگی نا کوئی تو بجا ہوگی تو اس کے بارے میں جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ تین مہینے چونکہ حرمت والے تھے زیقاز، زلحج اور محرم اہلِ عرب جنگ و جدل سے مکمل پرہیز کرتے تھے اللہ یہ کہ وہ مہینوں کے نام بدل کر وہ نسی کا قانون کچھ داری کر کے تبدیلی کر لیں ادروائز یہ تین مہینے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتے تھے ہر طرف آمن آمان ہوتا تھا اور وہ سفر کے انتظار میں ہوتے تھے کہ جو ہی پابندی کھلے تو ہم نکلیں اور لوٹ مار کریں لہٰذا جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ لوٹ مار کے ارادے سے جنگ و جدل کے ارادے سے لڑائی جھگڑے کی خاطر کیا کرتے اپنے گھروں سے نکل پڑتے گھر ان کے خالی رہ جاتے تو عربی میں سفر المکان کہتے ہیں گھر کے خالی ہونے کو اور گھر کیوں خالی ہوتے تھے کیونکہ وہ کمبے قبیلے سارے مل کے اکٹھے ہو کے جنگ و جدل کے لیے نکل جاتے تھے استخابی ایک مشہور محدث اور ہسٹورین ہے ان کی ایک کتاب ہے المشہور فی اسمائل ایامی و شہور کیا مطلب اس کا ایام اور مہینوں کے ناموں کے بارے میں جو باتیں مشہور ہو گئیں وہ باتیں جو مہینوں اور دنوں کے ناموں کے متعلق مشہور ہیں کہ وہ نام کیوں ان کو دیا گیا یعنی کو خاص نام انہیں کیوں دیا گیا تو وہ سفر کی بجائے تسمیہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے میں عموماً ان لوگوں کے گھر خالی رہتے اور یہ لڑائی بڑائی اور سفر میں چل دیتے تھے جب مکان خالی ہو جائے تو عرب کہتے ہیں سفر المکانو اور اس کی جمع اسفار ہے جیسے جمل کی جمع اجمال اب ان لوگوں نے جب عام طور پر دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل بہت ہو جاتے ہیں گھروں میں بربادی ہو جاتی ہے گھر خالی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا منحوس ہے کہ اس میں بڑی بربادی ہوتی ہے اب ان کی عقل ماری گئی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ گھر برباد کیوں ہوتے ہیں ویران کیوں ہوتے ہیں ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں لڑائی جگڑے کی وجہ سے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھائراتے ہیں انہوں نے اس مہینے کو قصوروار کرا دے دیا وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا انا یعفقون کہاں سے پھیرے جاتے ہیں ان کے دماغ کہاں سے گم جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نہوست کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پر فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُلُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا کیا مانا اس کا ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لئے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا اور کیا کہا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال آج اپنا حساب لگانے کے لئے تو خود ہی کافی ہے گویا انسان کا نامہ اعمال کہاں ہے خود اس کی اپنی گردن میں ہے اور انسان کی نحوست کس میں ہے اس کے اپنے کیے میں اس کے اپنے عمل میں عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے نحوست باہر سے آتی ہے یہ انسان منحوس آگیا یہ بلی کالی منحوس ہے اس نے رستہ کٹ دیا اور یہ کوا بڑا منحوس ہے کالا یہ بول پڑا اور یہ فلان عورت بیوہ ہے تو وہ بڑی منحوس ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں بیکار کی باتیں ہیں نحوست باہر نہیں ہوتی نحوست انسان کے اپنے اندر ہوتی اور اپنے اندر کس وجہ سے ہوتی ہے اس کے اپنے عمل کی وجہ سے یہاں نحوست کے لئے لفظ تائر استعمال ہوا ہے تائر عربی زبان میں تائر سے نکلا تائر پرندے کو کہتے ہیں تائر کا میں نہ ہوتا اڑنے والا چونکہ اہل عرب کے اعتقاد میں جو نحوست تھی وہ بیرونی اسباب میں تھی اور ان میں سے ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ فال لیتے تھے پرندوں سے فال نکالتے کیسے؟ مثلا ہم لوگ تو کہیں کوئی کام کرنا ہو تو استخارہ کرتے ہیں کہ یہ کام کریں یا نہ کریں تو وہ پتہ کیا کرتے؟ کوئی پرندہ لیتے اور اس کو اڑا دیتے اگر وہ پرندہ اڑ کے دائیں طرف جاتا تو کہتے ہیں یہ سفر یا یہ کام ہمارے لیے بڑا ہی اچھا ہے اچھا شگون لیتے اور اگر وہ پرندہ اڑ کے بائیں طرف چلا جاتا تو بائیں طرف اڑ جانے کو پرندے کے کیا سمجھتے؟ کہ یہ تو بڑا منحوس ہے کام یہ کام ہمارے لیے ٹھیک نہیں تو اس لیے نحوست کے لیے لفظ پھر تائر استعمال ہونے لگا بد فالی جس کو کہتے ہیں برا شگون لینا بیڈ اومن جس کو آپ بولتے ہیں تو اس لیے تم اپنی نحوست باہر نہیں اندر تلاش کرو اے اہلِ عرب تمہاری لڑائی جھگڑے نے تمہارے لیے اس مہینے کو منحوس بنا دیا مہینہ منحوس نہیں وقت میں خرابی نہیں کسی دن میں خرابی نہیں نحوست تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے تمہارے گھروں کی بیرانی تمہاری اپنی جنگ و جدل کی وجہ سے تو اصل سبب پر غور کرو اصل حقیقت پر غور کرو اور عام دنوں میں بھی آپ دیکھیں عام لوگوں کے لیے بھی کوئی دن یا جگہ یا انسان منحوس نہیں ہوتا انسان کا اپنا طرز عمل ہوتا ہے اپنا رویہ اور اپنا اخلاق اور اپنا طریقہ ہوتا ہے جو دوسرے کو آپ کا دوست یا دشمن بنا دیتا ہے اور پھر انسان اپنی غلطی کا تو اعتراف نہیں کرتا دوسرے کو بلیم کرتا رہتا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام میں بدفعالی کی حقیقت کیا ہے یعنی یہ برا فعال اور یہ سب کچھ اس کی اصلیت کیا ہے اور اس کے بارے میں یا برا شبون لینے کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کرتبی نے ایک حدیث روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رجعت تیراتو انحاجتی ہی فقد اشرکا جو کسی چیز سے بدفعالی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا مثلاں گھر سے نکلنے لگا آگے کالی بلی آگئی اس نے اس کو اپنے لئے منحوس سمجھا یا پھر یہ کہ اس سے بدفعالی لی اور گھر واپس آگیا میں تو نہیں جا رہا آج کام پہ ہوں میں تو نہیں سفر کر رہا آج کیوں اس لئے کہ رستے میں بلی آگئی تو ایسا کرنا کیا ہے معمولی بات نہیں ہے آپ نے فرمایا فقد اشرکا اس نے شرک کیا اس لئے کہ کسی کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کسی توتے کے پاس کچھ نہیں وہ کہاں ہے انسان کے اپنے اندر اس کا اپنا عمل ہے اس کا اپنا اخلاق ہے اس کا اپنا رویہ ہے کہ وہ کسی دوست کو دشمن بنا لیتا یا دشمن کو دوست بنا لیتا ہے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص کیا کفارہ دے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے یعنی اگر واقعی زندگی میں ایسے شرک کر بیٹھے ہیں ہم تو اب ہم لوٹیں کیسے اس سے فرمایا کہ وہ یوں کہے اللہم لا خیر الا خیرک و لا خیر الا خیرک و لا الہ غیرک ثم ينبی لحاجتہی اے اللہ تیری فعل کے بغیر اور کوئی فعل نہیں یعنی اچھا شغون یا اچھائی اور برائی تیری ہی طرف سے آتی قسمت ہے تیرے ہاتھ میں فائدہ اور نقصان تیری پاس سے ہے کسی پرندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو اے اللہ تیری فعل کے بغیر کوئی فعل نہیں تیری بھلائی کے بغیر اور کوئی بھلائی نہیں یعنی اگر تو نہ خیر دے تو کوئی خیر پہنچا نہیں سکتا اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں یہ الفاظ کہہ کر اپنے کام کو چلا جائے یعنی اپنے دل سے وہ وہم نکال دے کہ بلی کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے گا یا فلا انسان صبح صبح مجھے نظر آ گیا تو اب دن خراب گزرے گا اور کام نہیں ہوگا نہیں یہ خیال دل سے نکال دے اور اپنا کام کر لے اپنا عمل بدل لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا تین بار کیا بدفالی شرک ہے بیڈ اومن شرک ہے برا شگون لینا شرک ہے اور شرک کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ بعض وقت ایسے ایسے رستوں سے آ جاتا ہے کہ ہمیں بمان بھی نہیں ہوتا خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ شرک کر رہے ہیں ہم یہ باتیں ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہیں اور آپ نے دیکھو گا کہ وہ عام طور پر بھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سوچتے رہتے ہیں اچھا وہ میں نے امتحان تو دے دیا ہے اچھا اگر میرے وہاں جانے تک وہ فلان چیز نیچے گر گئی تو میں پاس ہو جاؤں گی ایسے ہی بیٹھ کے گمان کرتے رہتے ہیں اچھا اگر میرے دس گننے تک پنکھا بند ہو گیا یعنی بٹن مثلاً آف کر کے اس کا مطلب ہے میں پاس ہو جاؤں گی اور اگر نہیں خود سے خود چیزوں سے شبون لینا شروع کر دی یہ اس قسم کی خیالات بھی درست نہیں یہ سب تواہمات کی قسم ہیں اور یہ سارے تواہمات انسان کو کمزور بناتے ہیں ان سے بچنا چاہیے ایمان انسان کو جرت اور بہادری دیتا ہے کانفیڈنس دیتا ہے جینے کا ڈنگ سکھاتا ہے دین کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں وہ انسان کو خوف اور غم سے آزاد کرتا ہے تو یہ کس قسم کی دینداری ہے کہ آنکھ کے پھڑکنے سے بھی خوف زیادہ ہیں اور ہاتھ پہ کجلی ہونے سے بھی امید لگا کے بیٹھ گئے کہ آج کوئی مال ملے گا جوتے پہ جوتا پڑ گیا تو سفر پیش آ جائے گا یہ سب باتیں کہاں سے آئیں سب ہمارے ذہنوں کی اخترام ہیں یہ اسی قسم کے بچگانہ خیالات بیٹھ کے کوئی سوچتا ہوگا کہ اچھا یہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یوں ہو جائے گا اور اتفاق سے وہ ہو گیا تو آئندہ کے لیے اس کو ایک فتوے کے طور پر جاری کر دیا کہ ایسا ہو تو یوں ہو جاتا ہے حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی پھر اسی طرح یہ کہ کالا رنگ ہم کو تو سوٹی نہیں کرتا ہمارے خاندان میں تو کوئی کالا رنگ پہن لے تو بس بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر اپنے سر کے بال بھی مڑوا دو وہ کیوں کالے رکھے ہوئے ہیں ان کا رنگ بھی تبدیل کرا دو پھر اسی طرح یہ کہ اگر سبز رنگ پہن لیا یا سبز جوتا پہن لیا تو اس سے کیا ہوتا کہتے ہیں کہ سبز رنگ کا جوتا نہ پہنو کیونکہ بید بھی ہوتی ہے روزے کا رنگ سبز ہے تو سبز گھاس بھی کن چلتے ہو سبز گھاس بھی کن چلتے ہو اس سے بید بھی نہیں ہوتی خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے اس لی کالا کپڑا نہ پہنو آسمان کا رنگ نیلا ہے کیونکہ نیلا نہ پہنو زمین کا رنگ مٹیالہ ہے تو مٹیالہ نہ پہنو کہ بیستی ہے انسان کی زمین والا رنگ پہنے تو پھر تو ہر چیز اپنے اوپر خود ساختہ حرام کر لی اپنے خیال کے مطابق چیزوں کو حلال یا حرام کر لیا اور پھر اس میں قسمت بھی ساتھ جوڑ دی تو بات یہ ہے کہ یہ سب انسان کے اپنے خیالات ہیں شیطان کے وسوسے ہیں توہمات ہیں شیطان کیا کرتا ہے شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے یہی اس کے خوف ہوتے ہیں کہ جن باتوں کی کوئی حقیقت نہیں بیکار قسم کی باتیں ان کو ایک حقیقت بنا کے پیش کرتا ہے اور آپ دیکھئے کہ یہ بات صرف اہلِ عرب میں نہیں تھی صرف مشرق اقوام میں ہی نہیں تھی افسوس یہ کہ بعض پڑی لکھی اقوام میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں دینی اعتبار سے بھی پڑی لکھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی پڑی لکھی قومیں بعض شگون میں مبتلا ہیں سب سے پہلے تم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اہلِ کتاب پڑے لکھے لوگ وہ کیا کرتے ہیں کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی یا کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ کیا کرتے ہیں جبت اور تاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اچھا یہ جبت کیا چیز ہے بے حقیقت بے اصل اور بے فائدہ چیز کو جبت کہتے ہیں بے اصل اور بے حقیقت اب یہ جتنے شگون ہیں یہ سب بے اصل ہیں بے حقیقت ہیں اور اسلام کی زبان میں کہانت فالگیری ٹونے ٹوٹکے شگون اور سارے قسم کے وہمی خیالات اور باتیں اور سپرسٹیشنز اور توہمات یہ سب کچھ کا ملغوبہ جبد کہلاتا ہے یعنی جن باتوں کی کوئی اصل ہے ہی نہیں ان کو اپنے سر پر سوار کر لینا مثلا کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہوئی طبیعت خراب ہوئی بس ضرور مجھے نظر لگ گئی کوئی دو لوگوں کے تعلقات خراب ہیں ان پر تو جادو ہو گیا ہے یعنی پہلا خیال جو کسی بیماری تکلیف میں جاتا ہے وہ عموماً بے حقیقت باتوں کی طرف جاتا ہے جن کی کوئی اصل نہ ہو اور پھر ان بدگمانیوں کی وجہ سے آپس میں پیار محبت کے رشتے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں فلان بیٹھا ہوا تھا وہ مجھے دیکھ رہا تھا بس اسی کی نظر لگی ہوگی چاہے وہ عزیز ترین دوستی کیوں نہ ہو آئندہ سے اس کے بارے میں دل میں محل رکھ لی دل میں کوئی بدگمانی رکھ لی اس سے وہم آنے لگا اس سے خوف آنے لگا اس کا آنا منحوس ہونے لگا اچھے بلے کام رک گئے تعلقات ختم ہو گئے بات کی حقیقت کچھ بھی نہیں اور یہ سب کون کرتے ہیں اللذین اوت الکتاب جنہیں کتاب ملی اور آج ہم مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے قرآن کے ہوتے ہوئے سنت واضح کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندے کے نام سے کنکری پھینک کر خط کھینچ کر یعنی زائچے بنا کے پرندہ اڑا کے فال لینا سب جبت میں شامل ہے جبت میں کیا کچھ شامل ہے پرندے کے نام سے پھر کنکری پھینک کے یا لکیر لگا کے یا پرندہ اڑا کے فال لینا یہ سب کچھ شامل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ جبت سے مراد سہر ہے جادو ہے اور جادو کے بارے میں آپ نے فرمایا جس نے جادو کیا اس نے گویا کفر کیا جادو تو ہمارے ایمان کا دشمن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاگوں پہ پڑھ کے گرہ لگانے کو بھی جادو قرار دیا ہے یہ نہیں کہ کسی جادوگر کے پاس جا کے آپ جادو کرا کے آئیں بنگالی جادوگر یا کالا جادوگر لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھ کے خود دھاگوں پہ کچھ پڑھ پڑھ کے گرہ لگا رہا ہے تو یہ بھی جادو کی قسم ہے اور یہ سمجھنا کہ اس سے کوئی چیز رک جائے گی یا کوئی کھل جائے گی یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اور خاص طور پر نجومیوں کے پاس اور جادوگروں کے پاس جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور ان پر اعتقاد رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے حضرت حفظ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس پر یقین کر لیا تو اس کی چالیس راتوں کی نمازیں قبول نہ ہوگی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو دعوت کی روایت ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کاہن نے بتایا اس کی تصدیق کی اس کو سچ مانا تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس سے اس نے انکار کر دیا یعنی آپ پر اتری ہوئی تعلیمات کا گویا اس نے انکار کر دیا کس نے جو غیب کے حالات معلوم کرنے کے لیے کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے جو غیب کے حالات معلوم کرنے کے لیے کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے ایک اور حدیث میں آتا ہے تبرانی کی روایت ہے جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس اس لیے گیا کہ علم غیب معلوم کرے پھر اس سے کوئی بات پوچھی تو چالیس راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے رکی رہتی اور اگر اس نے نجومی کی بات کی تصدیب کر دی تو اس نے کفر کیا کہ ہاں ہاں اس نے تو بالکل سچ کہا اور یہ تو ایسا ہوگا اور پھر وہ اس مہم کا شکار بھی ہو جائے اچھا یہاں ایک اور وضاحت کرنا چاہوں گی کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ نجومیوں کی کچھ باتیں ہمیں حقیقت معلوم ہوتی وہ جو کچھ تیر تکے چلاتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ باتیں بعض وقت درست بھی نکل آتی ہیں پھر انسان کا اعتقاد اور زیادہ ان پر پختہ ہونے لگتا ہے اچھا بعض وقت آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کافی ریڈنگ کرتے ہیں کافی ریڈرز جن کو کہتے ہیں کافی میں قسمت تلاش کرتے ہیں بعض لوگ بالوں کو دیکھ کے کچھ بتاتے ہیں بعض اور اسی طرح کی باتیں کو ذریعے لوگوں کو ان کے حالات بتاتے رہتے ہیں کسمت بتاتے رہتے ہیں بعض وقت ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتاتے ہیں بعض وقت اور کچھ خیافے کرتے رہتے ہیں اور اس سے غیب کی خبریں دیتے رہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی علم ان علوم میں سے دے دے اور وہ بندہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے بلکل ایسے ہی جیسے بابل کے شہر میں حارود مارود کو اتارا گیا تھا اور وہ سہر جانتے تھے اور سکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ دیکھو ہم تو فتنہ آزمائش ہے ایسا مت کرو لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے اور اپنا جا کے ایمان بیچ دیتے قرآن پاک میں آتا ہے نا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُر ہم تو فتنہ ہیں مت کفر کرو لیکن لوگ ہاتھ دھوکے ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض وقت کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض سچ معلوم ہونے لگتی ہیں تو بات یہ نہیں کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے پہلی بات ہے کہ ہمارا اعتقاد ہی نہیں ہونا چاہے کہ وہ سچ ہے لیکن اگر اتفاق سے کوئی بات ان کے موہ سے نکلی ہوئی ساتھ ہو گئی یا پچھلی زندگی کی کوئی بات انہوں نے ایسی بول دی تو یہ سب ہمارے لئے آزمائش ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگوں کو اگر منع کیا جائے تو حجت واضح کرنے لگتے ہیں نہیں نہیں ہم نے خود تجربہ کیا ہوا ہے سچ نکلتی ہیں باتیں وہ فلان اجومی نے مجھے یہ بتایا تھا اس قسم کی تصدیق کرنا منع ہے ایسی باتوں کے بارے میں وہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے خواہ وہ سچی کیوں نہ نکل آئے کیوں اس لئے کہ ہمارے موہ سے نکلی ہوئی تصدیق دوسرے لوگوں کا ایمان خراب کر دیتی ہے وہ بھی اٹھ کے چل پڑتے ہیں اچھا ہم بھی پوچھ کے آئے وہ فلانا کہہ رہا تھا اس کی بات سچ نکلتی ہے خواہ سچ نکلی ہو پھر بھی مت بولیں اور آج آپ دیکھیں کہ ایسی چیزوں کے عام ہونے کی اصل وجہ کیا ہے لوگوں کی لاعلمی اور لاعلمی میں کہی ہوئی باتیں اور اس طرح کی تصدیقیں تو اگر بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت آزمائش تھے تو آج بھی اس قسم کے کچھ لوگ ہمارے لئے آزمائش ہو سکتے ہیں وہ سچے ہو کے جھوٹے ہو ہمیں منع کیا گیا کہ تم نے ان کے پاس نہیں پھٹکنا نہ آوٹ آف کریوسٹی اور نہ آوٹ آف فن کیونکہ بعض اوقات صرف انجوائیمنٹ کے لئے ایک فن کے طور پر صرف کھیل تماشے کے طور پر چل پڑتے ہیں نہ کھیل تماشے کے طور پر جانا ہے اور نہ سنجیدگی سے جانا ہے کیونکہ بعض اوقات مزاق میں کہیں بھی باتیں بھی انسان کے اوپر اس طرح اثر کر جاتی ہیں کہ زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے تو ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم ہے کچھ اور حدیثیں ہیں اس بارے میں بدشگونی وغیرہ کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں کچھ اور ہمارے دین میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے حضرت ابو حرارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مرض کا لگ جانا علو اور سفر اور نہوست یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں بعض لوگ کہتے ہیں مجھے فلاں سے زکام لگا میرے بچے کو فلاں سے چکن پاکس ہوئے ایسی باتیں کرتے ہیں نا لوگ یہ نہیں کرنی چاہیئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جراسیم نہیں ہوتے یا بیماریاں اچھوت کی نہیں ہوتی یا اچھوت نہیں ہوتی ہوتی ہیں بعض بیماریاں کنٹیجس ہوتی ہیں لیکن کوئی بھی جراسیم اور کوئی بھی شخص کسی کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو چلو مان لیا آپ کو لگا اس سے زکام اس کو لگا اس سے اس کو اس کو تو پہلے کو کہاں سے لگا تھا پہلے کو کس سے لگا تھا پہلے کو جہاں سے لگا تھا نا اللہ کے اذن سے تو باقیوں کو اگر کسی بھی چیز سے لگا تو اللہ کے اذن سے نہ شفاہ کسی کے ہاتھ میں یہ کہنا بھی شرک ہے کہ مجھے فلان کے ہاتھ سے شفاہ ہوئی ہے ہم لاعلمی میں ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں نہیں شفاہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتی اللہ کے فضل سے یہ دواء فائدہ مند ہوئی اللہ کے اذن سے یہ بیماری لگی اچھا اس لئے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے چونکہ اس طرح بول نہیں سکتے ہم تو پھر ہم بیماروں کے بیچ میں جا کے بیٹھیں نہیں آپ نے فرمایا اور جزامی شخص سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو یعنی جہاں مرض ہو بیماری ہو اور جو بیماریاں ایک سے دوسرے کو لگتی ہو وہاں احتیاط ضروری ہے لیکن اگر لگ جائے تو اس بیچارے کو بلیم نہ کرو یہ تو اللہ کے اذن سے لگی کیونکہ بعض وقت ایسے ہوتا ہے نا کہ بیماری لگتی بھی اور بعض وقت نہیں بھی لگتی یا کچھ لوگوں کو لگتی ہے تو کچھ کو نہیں لگتی اگر فلان ہی کا قصور ہے تو پھر تو سب کو لگنی چاہیے تھی سب کو تو نہیں لگی تو آپ ہی کو اس نے کیوں لگا دی ایسے اس سے ہمیں منع کیوں کیا گیا اس لیے کہ اس سے جو بیمار ہوتا ہے وہ پہلے ہی اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے ہی دکھی ہوتا ہے اگر اس کو یہ کہا جانے لگے کہ تمہاری وجہ سے میرے اوپر مسئیبت آئی تو اس سے اس کو تکلیف ہونچے جی کیونکہ کوئی مسئیبت آ نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اپنی کمزوری اپنی کتا ہی ہو سکتی ہے خود کی بیتی آتی ہو سکتی ہے تو دوسروں کو اس طرح ستانا نہیں چاہیے دکھ نہیں دینا چاہیے پریشان نہیں کرنا چاہیے پھر آپ نے فرمایا اللو سے بدشگونی نہ لی جائے مجھے نہیں معلوم کہ اللو یہاں بھی کوئی نحست کا نشان ہے یا نہیں لیکن عربوں کے ہاں یہ منحوز جانور تھا اس سے نحست سمجھی جاتی تھی یعنی اللو کو اپنے لیے منحوز سمجھتے تھے اہل عرب یا اللو کا بولنا نحوز کی علامت تھی جیسے ہمارے بعض وقت بلی کا رونا یا بلی کا بولنا اس کو بھی منحوز سمجھا جاتا ہے اسی طرح آپ نے سفر کو منحوز سمجھنے سے خود بنا فرمایا ہے سفر کو منحوز سمجھنے سے منع فرمایا ہے اور اسی طرح کسی بھی چیز میں نحوزت تلاش کرنا منع ہے یہ بخاری کی روایت ہے حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مرض کا لگ جانا سفر اور بھوت پریت سب خیالات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں مرض کا لگ جانا یہ بھی انسان کا وہم ہوتا ہے کہ مجھے پھلاں سے لگی سفر کا مہینہ منحوز ہے یہ بھی انسان کے محض خیالات ہیں اور بھوت پریت یہ بھوت پرییاں کوئی چیز نہیں ہیں جن ہیں بھوت پری کوئی چیز نہیں ہیں ہمارے ہاں کتنی بھوتوں کی کہانیاں مشہور ہیں پریوں کی کیسی کیسی کہانیاں اور پرستان مشہور ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں بلکل وہمی اور خیالی اور انسان کے دماغ کی اختراف اس کا امیجینیشن ہے اس کی کوئی اصل نہیں اسی طرح حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مرض کا لگ جانا اللو نچھتر اور سفر یہ سب وہم پرستی کی باتیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں انہی ستاروں وغیرہ سے بھی نحوست لینا یا ستاروں کا اپنی زندگی پر اثر سمجھنا یہ بالکل بے حقیقت بات ہے کیونکہ بعض وقت لوگ سٹارز میں بڑے کھوئے رہتے ہیں تمہارا سٹار کونس ہے اس کا سٹار کیا ہے شادی سے پہلے سٹار معلوم کرتے ہیں کیا ہماری آپس میں بنے گی کے نہیں بنے گی ذائچے نکلواتے ہیں تاریخوں کو منہوز سمجھتے ہیں دنوں کو منہوز سمجھتے ہیں یہ سب وہمی اور خیالی باتیں ہیں آپ نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں حضرت برہدہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فالگیری کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان میں سب سے اچھی چیز تو نیک فال ہے اگر فال لینی ہی ہے تو کیا کرو نیک فال لو نیک فال کیا کہ مثلا کوئی نیک کام ہو تو انسان اس کو اپنے لیے خوش قسمتی کی علامت سمجھے کہ شکر انیکی کی توفیق ہو گئی یا کسی نیکی کی جگہ پہ جانے یا کسی نیک انسان سے ملاقات یا نیک لوگوں کی صحبت اس کو اپنی خوش قسمتی کی علامت سمجھے مثلا اللہ تعالیٰ اگر آپ کو حرم پاک لے جائے اپنے گھر لے جائے یا آپ کو نیک لوگوں کی صحبت مل جائے قرآن کی تعلیم مل جائے تو یہ سب کیا ہے یہ خوش قسمتی کی بات ہے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا اور بد فالی کسی مسلمان کو کام سے نہ روکے پس جب تم میں سے کوئی شخص ناغوار چیز دیکھے تو یہ دعا پڑے اللہم لا یعطی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بکا کیا معنی ہے یا اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں پہنچاتا اور تیرے سوا کوئی بھرائیاں نہیں ٹالتا اور بھرائیوں یعنی مسیبتوں سے بچنا اور نیکی کی قوت سے بہرہ ور ہونا تیری ہی توفیق سے ممکن ہے یعنی یہ سب کچھ تیری ہی طرف سے ہوتا ہے اور جہاں تک ستاروں کا تعلق ہے تو اب تو سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ بالکل فراد ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں وہ ایک شیر اسی سے ملتا جلتا ہے یہ ستارے تیری تقدیر کی خبر کیا دیں گے یہ ستارے تیری تقدیر کی خبر کیا دیں گے یہ تو خود گردش افلاک میں ہیں خار و زبون یعنی ان کا تو اپنا حال برا ہے گھوم گھوم کے یہ تمہاری تقدیر کہاں سے بتائیں گے جو ستارے اپنی منزل نہیں جانتے اور خود چکر میں ہیں اور خود گھوم ہی رہے ہیں وہ ہماری قسمت کہاں سے سواریں گے ہمیں کہاں سے پائدہ پہنچائیں گے اور پھر آپ دیکھئے کہ یہ جو بات ہے نا کہ یہ جو ہورسکوپ اور ستارز اور ان کے پیچھے پڑے رہنا اور ان کی وجہ سے وہم کا شکار ہونا اور اخبار میں جھٹ سے سب سے پہلے کھول کے دیکھنا یہ ہفتہ ہمارا کیسے گزرے گا اور مختلف لوگوں سے معلوم کرنا اور سال شروع ہونے سے پہلے ہی سارے سال کی کتاب خرید کے رکھ لینا اور قرآن کا اتنی پابندی سے مطالعہ نہ کرنا جتنا ایسی کتابوں کا کیونکہ میں خود دیکھا ہوا لوگوں کو وہ اتنی موٹی موٹی انگریزی کی کتابیں لے لیتے ہیں وہ ہر روز کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اچھا آج کیا ہوگا میرے ساتھ اس مہینے میں کیا ہوگا اس سال میں کیا ہوگا زندگی کے کون کون سے سال بڑے خوش قسمتی کے ہیں بہت اچھے گزریں گے اور کون کون سے سال بھاری ہوں گے اور کون سا دن بڑا بھاری ہوگا یہ سب بے حقیقت باتیں یہاں ایک اخبار کی کٹن ہے میرے سامنے روزنامہ امت کراچی تیس دسمبر دو ہزار تین کی اس میں یہ لکھتے ہیں کہ سائنسدانوں نے بلاخر چالیس سال کی سائنسی تحقیق کے بعد ثابت کر دیا کہ علم فلکیات محض فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں اور اس علم کی بنیاد لغویات پر مبنی تھی اس تحقیق پر انیس سو اٹھاون سے لندن میں کام شروع ہوا جس میں ایک سابق ماہر فلکیات اور سائنسدان جیفری ڈین اور کینیڈا کی کیچوان یونیورسٹی کی ماہر نفسیات ایوان کیلی نے حصہ لیا یہ تحقیقی رپورٹ ایک جریدے میں شائع ہوئی ماہرین نے اپنے کام کے لیے دو ہزار نوزائدہ بچوں کو منتخب کیا جن کی تاریخ پیدائش میں چند لمحوں یا منٹوں کا فرق تھا ان کو چن لیا اپنی ریسرچ کے لیے اسٹرالوجی جس کا دعویٰ ہے کہ پیدائش کا وقت ہر شخص کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور ان کے روئیوں طرز معاشرت ذہنی اور معاشی صلاحیتوں کا دار و مدار پیدائش کے وقت چاند اور سورج کے اثرات کے زیر اثر ہوتا ہے لیکن جب ان بچوں کی پرورش کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت روئیہ جنسی صلاحیت حساسفن اور کردار ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا اگر ان سب کی قسمت ایک ستارے کے تحت ایک وقت میں ایک جیسی ہونی تھی تو پھر وہ فرق کیسے آ گیا سائنسدان ان بچوں کے درمیان کوئی مماسلت تلاش نہ کر سکے تحقیقی ٹیم کے سربراہ جیفری ڈین نے اس صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ تحقیق سے ثابت شدہ نتائج علم فلکیات یعنی اسٹرالوجی کی کھلی نفی کرتے ہیں بلکل بوگس ہے یہ علم کوئی حقیقت ہی نہیں اس کی یعنی یہ جو علم نجوم ہے اور ستاروں کا انسانی قسمتوں پر تفسر انداز ہونا ہے یا چاند کی کچھ تاریخوں کا اور کچھ مہینوں کا منحوس ہونا ہے یہ سب دماغی اختراح ہے انسانوں کی اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بعض دنوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور بعض قوموں میں وہی دن بڑے اچھے شمار ہوتے ہیں مثلا یورپ میں بدھ کا دن جو ہے یہ منحوس سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں بدھ کام سدھ یعنی بدھ کے دن کام سیدھا ہوتا ہے اچھے ویسٹ میں تیرہ کا عدد جو ہے وہ بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس کے کچھ اثرات ہم تک بھی ہیں اور خصوصا سفر کی تیرہ تیزہ جس کو بولتے ہیں یا تیزی بولتے ہیں کہ بڑے تیز دن ہوتا ہے یہ چائنیز میں تیرہ تاریخ بڑی خوش قسمتی کے علامہ سمجھ گاتا ہے اب ایک ہی تاریخ ہے ایک اس میں نحوست تلاش کر رہا ہے اور دوسرا اس میں خوش قسمتی تلاش کر رہا ہے معلوم نہیں پھر سچ کیا اور جھوٹ کیا تو بات یہ ہے کہ یہی جبت ہے بے حقیقت باتیں ہیں وہمی باتیں ہیں جس میں ہم نے اپنے آپ کو خود بخود الجھا لیا مجھے خود اتفاق ہوا کیلنڈا میں ایک اونچی بلڈنگ میں جانے کا تو ہم جب لفٹ میں سوار ہوئے تو میں خیال اب بیس میں بائیسے فلور پر شاید ہمیں جانا تھا کسی نے میری توجہ دلائی کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بٹن لگے ہوئے اس میں تیرہ کا عدد نہیں ہے نام نہ رکھنے سے کیا ہوگا اس کا درجہ تو تیرہ پڑ ہی رہے نا جو بھی تیرہ پڑ ہے چاہے آپ اس کو چودہ کر لیں جیسے اہلِ عرب کسی حرام مہینے کو جب حلال کرنا چاہتے تو اس کا نام بدل دیتے کہتے ہیں یہ حلال ہے اگلا حرام کر لیں گے تو انہوں نے بھی جو ایکچولی تیرہ ہے اس کو ماننے سنکار کر دیا حالانکہ وہ تیرہ اس کا نام چودہ رکھ دیا تیرہ تو تیرہ ہے نامانے تو بات یہ ہے کہ اس کے کچھ حقیقت ہے ہی نہیں تیرہ نمبر کمرے میں نہیں رہنا تیرہ تاریخ کو یہ نہیں کرنا تیرہ کا عدد خود ساختہ مظلومات کے تحت منحوس قرار دے دیا حالانکہ اسلامی طریقے پر کسی بھی تاریخ کو ہم برا نہیں کہہ سکتے اسی طرح ستاروں سے متعلق حضرت زید بن خالص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے جو رات کو ہوئی تھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا اچھا اسی بھی پتہ چلتا ہے کہ احادیث بھی اللہ کی طرف سے بذریہ وحی نازل ہوتی تھی صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پہ ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پہ بارش ہوئی پس وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور جس نے کہا کہ فلا فلا ستارے کی وجہ سے بارش نصیب ہوئی پس وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پہ ایمان لانے والا ہے تو گویا ستاروں میں اپنی قسمت تلاش کرنا اور ستاروں کو اپنی خوش قسمتی کی علامت سمجھنا یا بد قسمتی کی یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے اور بات یہ ہے کہ دور قدیم میں تو جو کچھ ہوتا تھا سو ہوتا تھا یہود و نصارہ یا اہل کتاب کی اندر اگر اس طرح کی توہمات تھی تو ان کی کچھ مجبوری ہو سکتی ہے کہ ان کی اصل کتابیں زائع ہو گئیں ان کے پیغمبروں کے حالات پوری طرح اور ان کی تعلیمات محفوظ نہ رہ سکیں لیکن ہماری کیا مشکل ہے کہ ہم ان توہمات کا شکار ہوں آخر ہم یہ سب کچھ کیوں کریں جبکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جبکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محفوظ شکل میں موجود ہے اور جبکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا ولا سفر سفر کی کوئی حقیقت نہیں اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں عام ہیں اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بالکل موضوع روایت موضوع کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اب کیا ہوتی موضوع من گھڑت جھوٹی جس کو حدیث نہیں کہا جا سکتا بالکل موضوع بات ہے من بشر انی بخروج سفر بشر تہو بالجنہ جو شخص مجھ کو ماہ سفر گزرنے کی بشارت دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا یہ بالکل جھوٹی بات ہے یہ حدیث نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جس کو آپ یہ بتائیں کہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ سفر کی حقیقت کچھ نہیں تو وہ آپ کو یہ کہے کہ دیکھو یہ حدیث بھی ہے تو یہ حدیث حدیث ہی نہیں ہے یہ بالکل موضوع یعنی گھڑی ہوئی بات ہے تو اس مہینے میں شادی سے پرہیز کرنا یا تقریبات کا نام نانا اور اس کو منحوس سمجھنا یہ اسلامی طرز عمل نہیں اور اسی طرح تیرہ تاریخ کو گھنگنیا عبال کے کھانے کے پیچھے بھی کوئی سند نہیں اسی طرح تین سو پین سٹھ آٹے کی گولیاں تلابوں میں پھینکنے کی بھی کوئی حقیقت نہیں اب آپ دیکھیں کہ انوارنمنٹ کے لیے بہت کانشس ہیں لوگ جو پڑے لکھے لوگ ہیں اقوام مغرب اس کے بارے میں دن رات پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ جتنی سائنس ترقی کرتی جارہی ہے اتنا ہی نیچر جو ہے اس میں مداخلت ہو رہی ہے اور بہت سے چیلنجز بڑھ رہے ہیں انسانوں کے لیے اور زمین پر رہنا جو ہے وہ دشوار سے دشوارتر ہوتا چلا جارہا ہے اور اس میں ایک مسئلہ انسان کا پولوشن ہے اور کیا کریں جب لوگ دین کے نام پر اسلام کے نام پر تالابوں میں آٹا پھینک کے پولوشن کریں آپ خود سوچیں کہ اگر ایک شہر کی آبادی آپ کی شہر میں کتنی آبادی ایک کروڑ سے زائد کی آبادی اگر ہر شخص اپنی نحوصت دور کرنے کے لیے اس دور میں جبکہ آٹا بیس روپے کلو ہو گیا ہے غریبوں کو کھانے کو نہیں ملتا اگر تین سو پینسٹھ گولیاں بنا کے سمندر میں یا تالابوں میں پھینکنا شروع کریں تو حالات کیا ہو جائیں گے کیا لوگ ہم پہ ہسیں گے نہیں کیا ہم جانوروں کو کھلا رہے ہیں یا مار رہے ہیں مچھلیوں کو اتنا آٹا کھلانا اور ان کے جینے کا پانی پولوٹ کر کے رکھ دینا یہ کہاں کی اکل مندی اس قسم کی باتیں جو مسلمانوں کے لیے جگہ ہسائی کا سبب بنے ان سے خاص طور پر پرحیز کرنا چاہیے اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں ایک دوسری انتہا بھی پائی جاتے ہیں ایک طرف اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور دوسری طرف کچھ اور کام بھی کیے جاتے ہیں مثلا آخری بدھ جو اس مہینے کا ہے اس میں چھٹی کی جاتے ہیں کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں خصوصا جو ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگر اور مزدور قسم کے لوگ ہیں وہ چھٹی مناتے ہیں وہ کہتے ہیں اس دن کام کرنا درست نہیں اور مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں باقاعدہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے اور اس دن چھٹی دینا باعث عجر و ثواب سمجھے جاتا ہے اور بعض لوگ خواتین خاص طور پر اس دن اچھے کپڑے پہنتی ہیں لوگ خصوصا تفریح کے لئے نکلتے ہیں اور اس کے لئے کیا دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے بعد اس دن صحب یاب ہوئے تھے اور آپ سیر و تفریح کے لئے نکلے تھے تو ہم اس خوشی میں یہ سب کچھ کرتے ہیں حالانکہ تاریخی اعتبار سے یہ بالکل الٹ بات ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا جس میں آپ نے وفات پائی جس بیماری میں آخر اکار آپ نے وفات پائی تھی اس بیماری کا آغاز سفر کے آخر میں ہوا تھا اور ہم اپنی لاعلمی اور ناہلی کی وجہ سے اس دن تفریح کر رہے ہیں چھٹی بنا رہے ہیں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے کسی عام انسان کی بیماری اور وفات پر بھی کوئی ایسے نہیں کرتا اور کہا ہم مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے آغاز پر ہم اس قسم کی تقریبات منا رہے ہیں یعنی کچھ لوگوں نے تو سارے مہینے کو اپنے لئے حرام کر لیا اور کچھ نے موج میلے کی بھی صورت نکال لی اچھا بعض لوگ خاص طور پر اس دن چوری بناتے ہیں اور ان کا کہنا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحت یاب ہوئے تھے تو انہوں نے چوری کھائی تھی کیا اقل اس بات کو مانتی ہے کہ کوئی شخص ایک بیماری کے بعد جب صحت یاب ہو تو پہلا کھانا اس کو چوری دیا جائے کیا وہ حضم کر لے گا کیا عام طور پر کوئی بخار سے اٹھے تو آپ اس کو کیا کھلاتے ہیں چوری پکڑا کے دیتے ہیں نہیں تو اس دن خصوصی طور پر چوری بنانا اور اس قسم کے خیالات رکھنا یہ درست نہیں اچھا بعض لوگ اس دن مٹی کے برطن توڑ دیتے ہیں گھر میں جو مٹکے وغیرہ پڑے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ مال کے ساتھ کیسا سلوک ہے اپنے چیزوں کے ساتھ یعنی اس قسم کی تخریب کاری کو آپ کیا کہیں گے کہ گھر میں جو مٹی کے برطن پڑے ہیں ان کو اپنے آن سے توڑ دینا یعنی اتنے فالتو پیسے ہیں ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ جو سال بر گھڑے استعمال کرتے ہوں لوگ اب وہ گھر میں کہاں رکھیں جگہ نہ ہوتی ہو تو انہوں نے یہ طریقہ نکال لیا ہو لیکن یہ سب بلکل بیکار کی بات ہیں ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اپنے چیزوں کو خود نقصان پہنچائیں یا مچھلیوں کو نقصان پہنچائیں یا آٹا انسان کو کھلانے کی بجائے جانوروں کو جا کھلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا صفر نہ بیماری متعدی ہوتی ہے نہ شگون ہوتا ہے نہ ہی حامہ ہے حامہ کہتا ہے زہریلے کیڑے وغیرہ کو اور نہ صفر ہے اس سرچلے میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا عقیدہ اس لحاظ سے مضبوط ہونا چاہیے اور ہمارے مائن میں یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ خوشی اور غم نفع اور نقصان سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی تکلیف نہیں آسکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لن یسیبنا الا ما کتب اللہ لنا آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہم مولانا وہی ہمارا مولا ہے وَأَلُّ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر توقل کرنے والوں کو توقل کرنا چاہیے سب بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِعَكَ وَمَا أَخْتَعَكْ لَمْ يَكُنْ لِيُسِبَكَ جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی اور جو ٹل گئی وہ تم تک آ ہی نہیں سکتی اور اسی طرح جو رزق تمہیں ملنا تھا وہ کوئی اور لے نہیں سکتا اور جو کسی اور کے پاس تیز چلی گئی وہ تمہارے پاس آنے والی نہیں تھی تو غم کیسا یہ چیز انسان کو کتنا مطمئن کر دیتی کہ جو کچھ ہوا اللہ کے ازن سے ہوا اور ہر نماز کے بعد جو دعا ہمیں پڑھنے کے لیے سکھائے گی وہ کیا ہے اے اللہ نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کریں اور نہیں کوئی دے سکتا جو چیز آپ روکنا چاہیں اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب کے مقابلے میں دولت یعنی دنیا بھر کی دولت کسی کو عذاب سے نہیں بچا سکتی مجرم قیامت کے دن تمنا کریں گے کاش زمین بھر سونا اور اتنا ہی اور فدیہ میں دے دیں اور چھوٹ جائیں تو نہیں چھوٹ سکیں گے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پکڑے کوئی چھوڑا نہیں سکتا اور اگر وہ چھوڑ دے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے ہمیں ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو ہمارے دین کے لیے نقصان دے ہیں یہ کسی لکھا ہے کہ میں اکثر ایسے سوچتی تھی کہ اگر ایک دن اچھا گزرا تو دوسرا برا گزرے گا کیا یہ بھی غلط ہے جی ہاں آپ کیوں سوچتی تھی آپ کے پاس کیا دلیل تھی کہ برا گزرے گا یا اچھا گزرے گا کل کس کو پتا کسی کو نہیں پتا لہٰذا ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم اس قسم کے فتوے دیں اچھا اسی طرح بعض لوگوں کا حالی ہوتا ہے کہ وہ کوئی چوری ہو جائے تو پھر کسی سے پوچھنے چل پڑتے ہیں ایسا کبھی سنا اور بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو فال نکال کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ چاہ فلانے چوری کی ہوگی مثلا بعض کتابوں میں فال نکالتے ہیں بعض قرآن پاک سے فال نکالنا شروع کر دیتے ہیں مثلا کچھ مخصوص چیزیں پڑھ کے اس کو کھولیں گے پھر اتنے صفحے ساپ صفحے پلٹا کے پھر دیکھیں گے کیا لکھا ہوا پھر اس سے من مانے کوئی تفسیر اس کی کریں گے اس کا مطلب نکالیں گے اور کسی پر کوئی الزام لگا دیں گے ایسے ہی ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک شخص پر چوری کا الزام اسی طرح لگایا گیا اس کو اتنا خصہ آیا وہ مسجد آیا اس نے قرآن پاک کو بھی پھارا اور کہا کہ یہ کتاب بھی جھوٹی اور یہ امام بھی جھوٹا میں نے کہاں چوری کی اب آپ خود سوچیں کہ اس میں کتنا سخت خطرہ ہے دین کے بدنام ہونے کا بھی اور ایک شخص کو کفر میں مبتلا کرنے کا کہ آپ کسی پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں اس طرح بعض لوگ توتے سے فال نکلواتے ہیں پرچیوں پر خود ہی کچھ لکھ کر رکھ دیتے ہیں پھر توتے کے آگے وہ کرتے ہیں کہ توتہ کوئی بھی پرچی اٹھا لے اور پھر جو کچھ وہ اٹھا لیتا ہے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ قسمت میں حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہمارے سٹارٹ پنجاب یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ ہمیں واقعہ سنایا کیونکہ لاہور میں کئی جگہ پر توتے والا بیٹھا ہوتا تھا تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں نے ایک دفعہ توتے والے سے کہا کہ میں نے فال نکلوانی تو اس نے کہا ضرور آ گیا ہو کہا کہ سوال کرو کہ میرا سوال یہ ہے کہ توتے والے کی قسمت میں کب تک سڑک پر بیٹھنا لکھا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ توتہ جو سب کا حال بتا رہا ہے یہ اپنے مالک کا بھی کچھ حال بتائے کہ مالک کی قسمت کب بدلے گی تو یہ جتنے نجومی ہیں یہ تو اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے دوسروں کے بارے میں کیا بتائیں گے تو بات یہ ہے کہ ایسی تمام چیزیں تو وہ ہواد کی قسم میں سے ہیں اور ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے جیسے شروع میں میں نے نحوصد کا اسلامی کانسپٹ بتایا تھا کہ نحوصد کسی بھی چیز کے اندر خود ہوتی ہے باہر کے اسباب سے نہیں ہوتی اس کا اپنا عمل مثلاً عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خیر و مطاع دنیا المرأت السالحہ نیک عورت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے سب سے بڑی مطاع ہے اب اگر ایک عورت نیک ہے اچھے اخلاق کی ہے تو کیا واقعی اس کے آنے سے گھر کا نقشہ نہیں بدل جاتا گھروں میں خوشی اور راحت اور اتمنان نہیں ہوتا تو یہ ایک اچھی فال ہے ایک نیک عورت کا گھر میں قدم رکھنا خاندان کو نیکی کی روش پر چلا دیتا ہے اور یہی اس کی فال ہے اسی طرح ایک گاڑی وہ ہوتی ہے یا ایک گھوڑا وہ ہوتا ہے جو صدھایا وہ ہوتا ہے ٹھیک چلتا ہے آپ کا ہر کام وقت پہ ہو جاتا ہے اور ایک گھوڑا اڑیل ہوتا ہے آپ اس پہ سواری کریں تو وہ آپ کو گرا دیتا ہے تو اس کی جو اکڑ ہے یا اڑیل پن ہے یا گاڑی کی خرابی جو ہے وہ آپ کے بہت سے کام خراب کرتی آپ کہیں جانا ہوتا آپ کو لیٹ کرا دیتی ہے مسیبت کا باعث ہوتی ہے اسی طرح گھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد کی دعاوں میں ایک دعا سکھائی اللہم اخبر لی زمبی و وسیلی فیداری اللہ میرے گھر میں وسط پیدا کر دے تو گھر میں جب اچھے لوگ رہتے ہیں اچھے اخلاق ہوتے ہیں تو چھوٹے گھروں میں بھی بڑی وسط ہو جاتی اور بعض اوقات بڑے بڑے گھر بھی انسان کے لیے خوشی نہیں لاتے ایک ویرانی کا سا سما ہوتا ہے ان کے اندر آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو ویران نہ کرو آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو کبرستان نہ بناو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں صورت بقرہ پڑی جاتی تو قرآن کا پڑھنا گھروں کے لیے خوش قسمتی کا سبب ہوتا ہے اصل میں یہ جو نحوست کا تصور ہے یہ انسان کے لیے نمبر ایک تو بالکل بے حقیقت چیز ہے لہٰذا اقل مند انسان اگر بے حقیقت چیزوں پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی اقل کی نفی کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ انسان کاموں سے رک جاتا ہے اپنے ارادوں سے باز آ جاتا ہے بہت سے اچھے کام جو وہ کرنے والا ہوتا ہے وہ کام کر نہیں پاتا انسان کے اندر سے ڈیٹرمنیشن کی کمی ہو جاتی ہے ارادے کی پختگی ختم ہو جاتی ہے اور جس انسان کے اندر ارادے کی پختگی نہ ہو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا چاہے وہ کتنا بھی ذہین ہو کتنا پڑھا لکھا ہو کتنا بھی سمجھدار ہو لیکن اگر اس کے اندر کسی کام کے کرنے کے لیے ڈیٹرمنیشن نہیں ہے ارادہ نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے گا اسی طرح انسان کی ویل پار جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے انسان انجان خوف کا شکار ہو جاتا ہے تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ